ان کے لب رنگی کی نتھا بہتی تھی جس نے ایک اسلامی بہن کا سوال ہے گیس کے تعلق سے کہ نماز میں اگر کسی کو گیس کی بیماری ہو تو وہ نماز کس طرح پڑے اور اسی طرح ایک کترے کے تعلق سے بھی مرد حضرات کا سوال ہوتا ہے جس کو کترے آنے کی بیماری ہوتی ہے وہ حالت نماز میں اگر کترے آئیں گے تو ان کا کیا حکم ہوگا تو گیس اور کترے یعنی اگر کسی کو اس قسم کی بیماری ہوئے اور یہ شرع اجر ثابت ہو جاتا ہے مثلا یہ کہ اتنی دیر کا بھی ان کو وقت نہیں ملتا کہ کوئی ایک نماز یہ مکمل کر لے کوئی ایک وقت مکمل نہیں گزرتا اور ان کو یہ بیماری یعنی جو ان کی پریشانی ہے بار بار درپیش آتی رہتی ہے تو ایسی صورت میں یہ شرع اجر ہوتا ہے اور اس میں حکم یہ ہوتا ہے کہ ایک وضو سے یہ جتنی نمازیں پڑھیں گے ان کی نماز آدھا ہو جائے گی اور ان کا جو وضو ٹوٹے گا وہ خاص اس بیماری سے نہیں ٹوٹے گا بلکہ وقت کے گزرنے سے یا پھر کوئی دوسرا حدث اگر پیش آئے اس کے بعد ان کا وضو ٹوٹے گا اس کو مثال کے طور پر ایسا سمجھے کہ اگر کسی نے اثر کی نماز کے لیے وضو کیا کسی ایسے مرد نے یا عورت نے جس کو گیس کی بیماری ہے اور یہ شرع بیماری ثابت ہو چکی ہے اور یہ کہ بار بار اس کو گیس آتی ہے کوئی وقت اس کا ایسا نہیں رکھتا یعنی ہر دو منٹ میں ہر ایک منٹ میں اس کو بار بار گیس خارج ہوتی ہے تو ایسی صورت میں اگر یہ اثر کا وضو کرنے کے بعد اس وضو سے یہ جتنی چاہے نماز پڑھے تو ان کا گیس نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا اور ان کی نماز بھی بیماری کے حالت میں ہو جائے گی اور ان کو چاہیے کہ اپنا جب تک کے علاج بھی کراتے رہیں تو لیکن جیسے ہی اثر کا وقت ختم ہوگا مغرب کا وقت لگے گا تو ان کو نئی نماز کے لیے نیا وضو کرنا ہوگا یہ اس پرانے وضو سے نئی نماز نہیں پڑھ سکتے یعنی اب ان کا وضو وقت کے جانے سے بھی ٹوٹ جائے گا ٹھیک اسی طرح ایک وقت میں جن لوگوں کو اسی بیماری یا کترے وغیرہ کی تو ایک وقت میں یہ وضو کریں اور اگر کترے نہیں رکھتے تو اس کو نماز پڑھنے کے بعد ان کا جب وہ وقت چل جائے گا تو وہ ان کو دوبارہ نیا وضو کرنا ہوگا مگر یہ کہ اس صورت میں ان کا وضو اس بیماری سے نہیں ٹوٹے گا جبکہ یہ شرعہ اجھ روٹی کسی طرح مرد کو کترے کو لے کر کے اگر لنگوٹ وغیرہ باندھنے سے کترہ نہیں آئے گا اتنے کترے آتے ہیں کہ اس سے کپڑا یا پائجاما شلوار وغیرہ ناپاک ہو جاتی ہے تو اسی صورت میں مرد کو چاہیے کہ انڈر ویر وغیرہ کے اندر کوئی کپڑا وغیرہ رکھے یا ایسی کوئی صورت کرے کہ نماز کی حالت میں پھر اس کو جو ہے کپڑے کو اپنے جسم سے جس پہ کترے ہوں یا پیشاپ کی بوندے ہوں اس کو نکال کے الگ کر لے اور پھر خالی اسی کپڑے میں نماز پڑے اس صورت میں اس پہ غسل بھی فرض نہیں ہوگا اور نہ اس کو نہانا ضروری ہے اور نہ آدھا دھڑ دونا ضروری ہے بلکہ اس تین جا کر کے وضو کر کے اسی طرح وہ نماز پڑے اور نماز کے بعد واپس اسی کپڑے کو یہ لگا سکتا ہے یعنی جب تاہیے بیماری دور نہیں ہوتی تو یہ لنگوٹ وغیرہ استعمال کر سکتا ہے اسی طرح اسلامی بہنیں کو اگر ہوا وغیرہ کی کوئی ایسی پریشانی ہے تو وہ ایک وقت بھی ان کا ایسا نہیں گزرتا کہ یہ تکلیف سے محفوظ رہے ہیں تو اس صورت میں یہ اس وضو سے وہ نمازیں پڑ سکتی ہیں اگر اسی چیز سے نہیں ریا خارج ہونے سے ان کا وضو ٹوٹا ہوا نہیں مانا جائے گا ان کو اتنی ریایت ملے گی کہ یہ اس صورت میں نماز کو ادا کر لیں اور وہ وقت جاتے ہی ان کا وضو خود بخود چلا جائے گا اگلے نماز کے لئے ان کو نیا تازہ وضو اپنایا